زم کال کال اور یہ موت اس کبیر پرمیشور سے ڈرتی ہے کال ڈرہ کرتا رہ سے جہ 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 جگدی سے یہ جورہ جوڑی جھاڑتا پگردہ رہ سے پرماتمہ کی مہمہ گریب داستی بتا رہے ہیں کہ کبیر پرمیشور ہی ایک وہ پرم سکتی ہیں وہ پرمیشور ہیں جو آپ جی کے پرہربد کے کرم کو ناس کر سکتے ہیں اور ایسی پرماتمہ سے یہ کال بھی ڈرتا ہے اور موت بھی نکٹ نہیں آتی ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ تن جائے گا سکے تو تھا ہر لا کیسے وا کر سادو سنت کی اور ایک گوبند کے گونے گا کیا بتاتے ہیں یہ ایک دن تیرا جیون سماپت ہوگا بٹ نیچرل ہے اور یہ اس دن ہوگا جس دن تیرا نردھارت سمیں تیرے سنسکار وس یہاں کے ویدھاتا نے کال نے لکھ دیا اور اس کو نہ برما مٹا سکتا نہ وشنو کمبتی کر سکتا اس کو کون کر سکتا ہے جم جورا جا سے ڈریں مٹیں کرم کے لیکھ عدلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگرو ایک کبیر پرمیشور ہی آپ جی کے اس پرہربد کے کرم کو پاپ دنڈ کو سماپت کر سکتا ہے جب گریب داس جی کو پرماتمہ ست لوگ لے کر جا رہے تھے رستے میں یہاں کے ایک اور سپریم پاور ہے جس کو دھرم راج بولتے ہیں چیف جسٹیس آف ون برمنٹ جب چیف جسٹیس یعنی دھرم راج کے دربار میں مکھے نیائے دھیس کے دربار میں کبیر پرمیشور اور گریب داسجی دونوں پہنچ گئے تو اسی سمیں دھرم راج یعنی چیف جسٹیس کھڑا ہو گیا کرسی تیاغ گئے اور کبیر پرماتمہ اس کو دمکاتے ہوئے بولتے ہیں جیسے ایک بڑے ادھیکاری آتا ہے کہیں اور چھٹے ادھیکاری کو جیسے ایک ایس پی آ جاتا ہے ایس اچو کے ایس اچو یعنی تھانے میں اور وہاں کا ایس اچو کھڑا ہوتا ہے سلوٹ لکاتا ہے یہ بٹ نیچرل ہوتا ہے ایک ششٹ آچار ہے سبحاوک ہے اور وہ اس پر ڈاٹ لگا رہا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا اگر ایسا نہیں گیا تو دیکھ لیں میرے شبرانیوگار اور وہ کہتا ہے جی سر جی سر تو ایسی ستھی تھی میں کبیر پرمیشور کے سامنے یہاں کا مکھے نیائے دھیس یعنی دھرمراز کھڑا ہو کر کے ایسے سلوٹ لگا رہا ہے وہ دھرمراز نہ برمہ ویشنو محیس کو سیٹ چھوڑتا ہے نہ کسی انہ رسی اور مہہ رسی کے سامنے کے لیے سیٹ چھوڑتا ہے کہوال کبیر پرماتما کے لیے وہ سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہ پردان منتری کے لیے سیٹ چھوڑے گا راشتر پتی یہ دیوہا آ جاتا ہے تو وہ اپنی کرسی تیا کر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ راشتر پتی دیش کا سپریم جج ہے جج بھی ہے تو ایسے کبیر پرمیشور وہ پھول پاور ہیں وہ کمپلیٹ گوڈ ہیں تو کیسی وارتہ ہوتی ہے گریب داست جی آنکھوں دیکھا کیا بتاتے ہیں پنجہ دست کبیر کا سر پر رکھو ہن سے یمکن کر چمپے نہیں ادھر جاتے ہیں ونش اب کتنی پیاری ویکھا کر رہے ہیں پرماتمہ کی گریب داستی آنکھوں دیکھا آنکھوں دیکھی کیسی پیاری ویکھا کر رہے ہیں پنجہ دست کبیر کا دست مانے ہاتھ ہے کہتے ہیں پرماتمہ کبیر جی کا آشیر واد بھرا ہاتھ اپنے سر پر رکھنا اپنے سر پر رکھو رکھوانا کیسے کہ ان کی مریادہ میں رہتے ہوئے ست بگتی کرتے رہنا آپ کے سر پر پرماتمہ کا پنجہ بنا رہے گا اور اس کے بنے رہنے سے کیا ہوگا جمکن کر چمپے نہیں بھائی ادھر جات ہے ونس کبیر پرماتمہ کہتے ہیں بگتی بیدھ ہوئے جو انسا ارتاروں تاس کے اکوتر ونسا ہوئے ہوئے جو ہماری ست سادنا پر درد ہو کر لگ جائے گا اس کی ایک سو ایک پی ڈی کو پار کروں گا اپنے آتماؤں اب یہ بگتی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں ایک سو ایک پی ڈی تک اب کتنا سمیں بیٹ جائے گا لگ بگ ہزاروں ورس بیٹ جائیں گے تو آج آپ جی نے یو بیج بودیا بھگوان کی ست بگتی کا کیونکہ آج بودیمان سماج ہے سب گرنتوں کو سمجھتا ہے اس گیان کو درد ہو کر گرہن کرے گا پھر بیچلی تنی ہو سکتا چاہے یہاں پر بھر مابی شنو محیس آ کر آپ کو آپ سے چرچا کریں گیان کی آپ ان کو پراجت کر دیو گے آپ بھرمیت نہیں ہو سکتے تو ایسے درد بھگتوں کے ایک سو ایک ونس پار ہوں گے کبیر پرماتمہ کہتے بھگتی بیج ہوئے جو انسا ارتارو تاس کے اکوتر ونسا ہوئے ہوئے جو ہماری ست سادنا پر درد ہو کر لگ جائے گا اس کی ایک سو ایک پی ڈی کو پار کروں گا اپنا اتماؤں اب یہ بھگتی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں ایک سو ایک پی ڈی تک اب کتنا سی میں بیٹ جائے گا لگ بگ ہزاروں ورس بیٹ جائیں گے تو آج آپ جی نے یو بیج بودیا بھگوان کی ست بھگتی کا کیونکہ آج بودیمان سماج ہے سب گرنتوں کو سمجھتا ہے اس گیان کو درد ہو کر گرہن کرے گا پھر وچلت نہیں ہو سکتا چاہے یہاں پر بھر مابی شنو محیس آ کر آپ کو آپ سے چرچا کریں گیان کی آپ ان کو پراجت کر دیو گے آپ بھرمیت نہیں ہو سکتے تو ایسے درد بھگتوں کے ایک سو ایک ونس پار ہوں گے اب ان آتموں جیسے اس ستسنگ میں رہ رہے کر ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جب یہ چوتھا یگ آتا ہے کل یگ اور کل یگ کی اب بیچلی پیڑی ہوتی ہے تو پرماتما ایسی ورستہ کرواتے ہیں سویم آتے ہیں یا اس داس جیسے اپنے داس کو بھیج دیتے ہیں اور ست بھگتی کو پرہرم کرواتے ہیں وہ سبھی نام پردان کروا کے یا بھگتی شروع کراتے ہیں تو کوئی دو ورس چار ورس دس ورس کیونکہ اس کا سو بھاؤ ہے پرماتما کا یہ دکھ نہیں دیتا سکھ ہی سکھ دیتا ہے پرماتما جو سکھ میں پہلے سے بھی سکھی تھے اور پرماتما کی چار پورو جنم کے پن عدھیق تھے جس کارن سے اس سرن میں آ جاتے ہیں اور وہ کچھ دن لگتے بھی ٹھیک ڈھنگ سے ہیں ایک ورس دو ورس چار ورس ست بھگتی ٹھیک کرتے ہیں پھر انمسو بھاویک ہے کوئی نہ کوئی کچھ دنوں میں کیونکہ یہ گیان سن کے سب کو یاد ہو جائے گا پانچ چار سا ورس میں دو تیر ورس میں اور پھر کیونکہ یہ تو آخری سانس تک کا ٹریٹمنٹ ہے آخری سانس تک یہ جاپ منتر رہنی کرنی یا مریادہ رکھنی پڑے گی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں بیچ میں گڑڑ کر جاتے ہیں دیرے دیرے وہ مریادہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ لازم آگ پھر ان کو کوئی آپتی بھی نہیں آتی کیونکہ پہلے بھی سنسکار اچھے تھے پھر بھی ست بھگتی دو تیر ورس انہوں نے اچھی کر لی تو وہ پونوں کا ڈھیر ہو گیا اس بھگتی کی کمائی کا ڈھیر ہو گیا ان کا تو پھر وہ دیرے دیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی آپتی نہیں آتی کیونکہ وہ پون چل رہے ہیں لیکن انہوں نے تو ناس کر لیا سارے جی ان کا تو ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سارنام نہیں ملتا کیونکہ ستنام تک وہ رہ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کال کے جال میں فس جاتے ہیں کال ان کو لے جاتا ہے پرثم منتر آپ جاپ کرتے ہو ان میں ان یہاں کے دیوتاؤں کی بھی کمائی ہے ان کا مزدوری ہے وہ دھن بہت ہی کٹھا ہو جاتا ہے جیسے برما ویشنو محیس گنیس اور درگا کا جاپ آپ کو دیا جاتا ہے یا مزدوری جی جاتی ہے تو اس کمائی کے آدھار سے آپ کو ہی جائے گا ویشنو کے لوگ میں پہلے برما کے لوگ میں گئے اس پرثم منتر کے جاپ کی کمائی سے جو برما کے جاپ کی کمائی ہے وہاں پنجی سماپت کی اس کے بعد ویشنو جی کے لوگ میں وہاں دیوتا بن جاتے ہیں پھر اس منتر کی کمائی جو آپ کو دی جاتی ہے پرثم منتر میں سات منتر ہیں پرثم اور لاشٹ والا منتر آپ کا یہ کبیر پر ست پرس کی بھگتی کی کمائی ہے اور باقی جو بیچ کے منتر جو ہیں یہ ان دیوتاؤں کے جو آپ کو دیئے ہیں ان کے منتر ہیں اس کے بعد سنکر بھگوان کا جو منتر دے رکھ ہے اس منتر کی کمائی بھگتی سے سکتی سے آپ اسی لوگ میں چلے جاؤ گے وہاں گن بن جاؤ گے وہاں پتا نہیں ہوچھے ہوچھے دیوتا بن جاؤ گے پھر وہاں پنجی سماپت ہونے کے بعد گنیش کے لوگ میں جاؤ گے سدھیاں ہو جائیں گی وہاں کاسم گھومنا پتے سہر سپٹے کرنا پھر درگا کے لوگ میں جاؤ گے اس کے بعد پھر کہاں جاؤ گے ستنام کے پرثم منتر او منتر کے جاب سے آپ برحم لوگ میں جاؤ گے وہاں اندر بھی بن سکتے ہو مہا اندر بھی بن سکتے ہو دیوتا بھی بن سکتے ہو اپنی پنجی کو او نام کی کمائی کو وہاں برباد کرو گے اس کے بعد رہ گیا ستنام میں دوسرا منتر دو اکثر کا دو جاپ ہے ایک دوسرے اکثر کا دو جاپ ہے اس کی کمائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے آدھار سے پھر آپ وہ پرماتمہ سے بھی مکھ پرانی کہاں جائے گا اس کال نے ایک نقلی ست لوگ الکھ لوگ اگم لوگ بنا رکھے ہیں تو ان لوگوں میں اس برحم لوگ کی سب سے اتمن سویدھائیں ہیں اور زیادہ ان کی چارجج ہیں لیکن یہ کمائی اتنی ہو جاتی ہے کئی ہزار یوگوں تک بھی سمابت نہیں ہوتی ہے تو ان ہی جو اب برحمان میں سادنا کر کے اس مارک سے بھی چلیت ہو جائیں گے پتھ برشت ہو جائیں گے ان ہی میں سیبرمہ ویشنو محس کی پتھ بھی یہ بناتا ہے کمائی ان کی ہوتی ہے اور پاپ یہ کماتے ہیں سنکر سہار کرے ہیں بتا کے ٹھیکہ لے رہے ہیں کھاسنکر جیت مانس مانن کا اور ویشنو جی یہاں روکے رکھے تو یہ سارے پاپ ان کے بیڈ اکاؤنٹ میں لکھے جائیں گے جیسے سری رام چندر جی بے جدیات پرشفی پہ کال نے کیونکہ ان کے پاپ بھی دے اتنے بنوانے ہیں راون کے لڑائی ویسی تا ٹھوا جی راون کے لئے دویا کروڑوں آج بھی مر گئے تو رام چندر کے بیڈ اکاؤنٹ میں لکھے جائیں گے کیونکہ اس کی پتنی کو چھڑوانے کے لئے یو ناس ہویا تھا ایسے شری کرسن جی کو یہاں بیج دیا جرہ سنگھ مارا پھلانا مارا اور پھر پتہ نہیں کتنی گلتیاں کروا دیتا ہے سولہ ہزار آٹھ پتنیاں شری کرسن نے گرن کری تو ان کے کتی کرم پھڑوا کے اور جب ان کیوا دوسرے منتر کی کمائی بھی ناس ہو لے گی پھر انہا ٹھا کا پرتھویا پٹک دیتا ہے پناتما اتنا بینکر جال ہے یہ جیو کے سمجھگی بات نہیں پرمیسور ہی سمجھا سکتے ہیں کبیر پرمیسور کی ہی رضا سے یہ اپنی بدھی میں اب آن لگی ہے نیماری بدھی بہت سنکیرن تھی تو کہنے کا بھاو یہ ہے جو دا صاحب کو نسکرس بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو سمجھ ہے بھگتی کا اس میں ہی ہم موقس پرابط کر سکتے ہیں اور اب یہ بیچلی پیڑی ہزار ورس تک رہے گی ہزاروں ورس